الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیپٹمبر ٹونٹی توڑ جو سعودی عرب کا انڈیپینڈنس ڈے کہلاتا ہے اس تاریخ کو 1984 میں سیدی سادت پیر بغدادی قبلہ کا نکا مبارک ہوا اور یہ بھی جان لے کہ سیدی سادت پیر بغدادی قبلہ کی پائدائش مبارک پانچ ربیو الاول کو ہوئی اور پیرانی ماں کی شب قدر لیلت القیام رمضان کو ہوئی تو نکا مبارک کے ایک سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی خوش خبری نہیں ملی تھی پیرانی ماں خطہ سالحین تشریف لے گئے اور شہزادہ غوث عاظم حضرت سید عبدالرحمن بڑے بغدادی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے لیے دعائے کرنے لگے تب پیرانی ماں نے محسوس کیا کہ کوئی غائب سے ان کے خندہ مبارک کو چھو کر تسلی دیے سبحان اللہ تب پیرانی ماں نے کہا اسی مہینہ مجھ کو آپ کا پوتا عطا کیجئے تو اسی دن سے وہ حاملہ ہوئے اور مرتضی پیر بغدادی عطا ہوئے اللہ اکبر جب پیرانی ماں حمل کے حالت میں تھے تو سعادت پیر بغدادی قبلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریریں کیا کرتے تھے تقریر کے اثر سے مرتضی پیر جو ابھی بطن شریف میں ہی تھے وہ شدت کے ساتھ حرکت کر رہے تھے اللہ اکبر اور اسی حمل کے دوران پیرانی ماں کو شیروں کی نیک صالح لوگوں کی صحابہ اکرام کی اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابوں میں زیارتیں ہوا کرتی تھی سبحان اللہ مرتضی پیر بغدادی قبلہ کی پیدائش مبارک کے بعد پیرانی ماں کی ایک خواہش تھی کہ ان کو علی پیر نام رکھا جائے اور پڑے صاحب سعید عظمت پیر بغدادی قبلہ نے کہا ان کا اصل نام سید شاہ محمد عبدالکریم حسینی ہے سبحان اللہ اور ان کا لقب مرتضی پیر بغدادی قبلہ ہے اللہ اکبر مرتضی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے اور سید عبدالکریم ان کے دادا جان کا نام ہے اللہ اکبر مرتضی پیر بغدادی قبلہ ان کی پیدائش مبارک سات محرم کو ہوئی اور سات محرم کا دن ہی تھا جس میں یزید نے اہلِ بیٹ پر پانی کی پابندی لگائی تھی مرتضی پیر بغدادی قبلہ ہمیشہ اپنے تایا جان سیدی عظمت پیر بغدادی قبلہ کے ساتھ سویا کرتے اور ہمیشہ ان سے محبت کرتے جب مرتضی پیر ایک سال کے تھے انہیں ان کے پردادا جان سید عبدالرحمن بڑے بغدادی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے عرص شریف کے دن ان کا دیدار ہوا اللہ اکبر جب مرتضی پیر چار سال کے تھے وہ گل برگہ شریف درگہ تشریف فرما کر وہاں جتنے بھی درگہ شریف میں سوالی موجود تھے ان کے مسائل حل کرنے میں لگ گئے اللہ اکبر وہ حضرت سید محمد محمد الحسینی بندہ نوازی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ کر لوگوں کے مسائل یوں ہی حل کرتے تھے اللہ اکبر ان کی شان تو دیکھئے اور یہ بھی جان لے کہ حضرت سید محمد محمد حسینی بندہ نوازی رحمت اللہ علیہ سسرال ہے سیدی عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ کا مرتضی پیر کے پردادی ماں کا مائکہ مبارک ہے اسی لیے مرتضی پیر بغدادی قبلہ کو حضرت کا دیدار بھی ہوا اور لوگوں کو مرتضی پیر بغدادی قبلہ کے ذریعے حضرت کا فیض بھی نصیب ہوا سبحان اللہ اور ایک دن چاند کے گیارہ کی محفل سچی تھی محفل ختم ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھر واپس جانے لگے اسی دوران مرتضی پیر کو ایک بچی نظر آئی اور وہ بچی رو رہی تھی تو مرتضی پیر نے اس بچی سے اس کا حال پوچھا تو اس بچی نے جواب دیا کہ کوئی اس کے نئے چپل پہن کر اپنے پرانے چپل چھوڑ گئے اللہ اکبر تو وہ نئے چپل کے وجہ سے وہ بچی رو رہی تھی تو مرتضی پیر جلال میں آگئے اور وہ بچی سے فرمائے کہ فکر مت کرو میں ان کو واپس لے آؤں گا سبحان اللہ ان دنوں میں کوئی فون کی فسلیٹی نہیں تھی کسی کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ کس نے اس بچی کے نئے چپل لے گئے پر ایک گھنٹے کے بعد ایک آٹو رکشہ آیا اور ایک عورت نے اس بچی کے نئے چپل واپس کر کے ان کے پرانے چپل لے گئے سبحان اللہ جب مرتضی پیر بگدادی قبلہ ان کی عمر شریف پانچ سال کی ہی تھی تب ایک دن ایک پیر بہن اپنے تندستی کے مسائل لے کر مرتضی پیر بگدادی قبلہ کے گھر آئے اس وقت نہ تو مرتضی پیر کے تایا جان گھر پہ تھے نہ ہی ان کے اببا جان گھر پہ تھے خود مرتضی پیر بگدادی قبلہ موجود تھے تو پیر بہن سے خود مرتضی پیر نے پوچھا کہ کیا آپ تندستی کے وجہ سے یہاں آئے ہو تو پیر بہن نے ان کی تندستی بیان کی تو مرتضی پیر نے ایک کھاگس لیا اور اس پہ کچھ لخیرے غیس کر اس پہ ڈراؤ کر کے وہ کھاگس کو پیر بہن کو عطا کر دیا اور یہ شرط رکھا کہ نہ ہی اس کھاگس کو نکالے اور نہ ہی اس کو پیسوں کے تھیلی سے باہر نکالے اللہ اکبر تو پیر بہن نے ٹھیک ایسا ہی کیا تو وہ بہت امیر ہو گئے اور مالدار ہو گئے سبحان اللہ اور ایک دن وہ کھاگس ان سے کھو گیا تھا تو پھر سے وہ پہلے کی حالت میں آ گئے اور وہ ہمیشہ سب سے ارس کرتے تھے کہ ان کے پیسوں کے تھیلے کو کوئی تلاش کرے اللہ اکبر یہ اثر تھا اور یہ ہی نہیں بڑے پیرانی ماہ کے پردہ فرمانے کے ایک ہفتہ پہلے حضرت سید شاہ بدر الدین قادری صاحب قبلہ جو بڑے صاحب منجلے صاحب اور پیرانی ماہ کے وسطات تھے ان سے مرتضی پیر بغدادی قبلہ نے کہا کہ بڑے پیرانی ماہ منگل کے دن پردہ فرمانے والے ہیں اللہ اکبر اور مرتضی پیر نے پردہ فرمانے کا وقت بھی ارشاد فرما دیا تھا اللہ اللہ ولی کامل کی زبان مبارک سے حقیقتیں ایسا ظاہر ہوتے رہتے ہیں حضرت رحمت اللہ شاہ جو مرتضی پیر کے دادا جان سید عبدالکریم حسینی پیر بغدادی رحمت اللہ کے خلیفہ ہے مرتضی پیر ان کے بھی بہت عزیز تھے خلیفہ حضرت کا درگاہ شریف آج حضرت جہانگیر پیرا درگاہ کے قریب میں ہے مرتضی پیر ہمیشہ سب کی سنتے اور اگر کوئی ان کو گصہ دلائے تو وہ اپنا جلال دکھاتے وہ شیر کی طرح ہے کبھی نامناسب کلام نہیں فرماتے سبحان اللہ جب مرتضی پیر کے امہ جان پیرا نیمہ ان کے چھوٹے صاحب زادی سے حاملہ تھے تب مرتضی پیر نے اپنے امہ جان سے پوچھا کہ آپ کا آپریشن کب ہے آپریشن فرمایا بس سب کچھ نارمل تھا تک تک تو سب کچھ نارمل تھا ڈاکٹرز بھی نارمل ڈریولی کے کوشش میں تھے پر آخر میں آپریشن ہی کرنا پڑا اللہ اکبر اور ایک دن عبدالحقانی نامی شخص جو ایک اچھے سپیکر ہے وہ مرتضی پیر کے گھر تشریف لے گئے تو مرتضی پیر نے تو عبدالحقانی نے پھر اور ایک دن مرتضی پیر کے تایہ جان عدمت پیر بغدادی قبلہ سے کہا کہ ان کا افلاز ختم ہو گیا وہ امیر اور مشہور انسان ہو گئے سبحان اللہ کیا اثر دیکھی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرتضی پیر بغدادی قبلہ انڈیا سے دور ہے یہ ہندوستان کو کس نے نواز ان کے دادا جان غوف آدم نے ہی تو نواز ہندوستان کو خواجہ گریب النواز رحمت اللہ علی کو سلطان الحند بنا کے ہندوستان کو عطا کیا اور ہندوستان کو نواز دیا تو وہی غوف آدم کے پوتے سیدی مرتضی پیر بغدادی قبلہ جو حقیقت میں روزہ رحمانیہ کے جانشین ہے وہ ہم مریدوں کے لئے ہمیشہ تیار ہے اگر وقت آئے تو یہی شہزادہ غوف آدم دین و ملت و سلسلے کے دور کو سمحان لے خطہ سالحین میں اپنی جانشین کے فرائض انجام دینے کے لئے تیار ہے الحمدللہ